دوسرا حضرت اہم سوال جو ملک پاکستان ہی کے شیخ الکل فلکل حضرت مولانا صلی اللہ خان صاحب نور اللہ مرکدہو جو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھی استاذ ہیں اور حضرت اردس مفتی رفی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھی استاذ ہیں اور بہت بلکہ استاذ الاسازہ ہیں ہم نے بلکہ مولانا ابن الحسن عباسی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی آخری کتاب میں اس بات کو بھی نقل کیا کہ انہوں نے بھی آپ سے بیعت و ارادت کا تعلق قائم کیا تھا حضرت بیعت و ارادت اسے کہا جائے ہم لوگ کیوں آپ مجھے ایسے سوالات مسلسل کر رہے ہیں اس میں اپ شرمندگی کے علاوہ کیا ہے مجھے اللہ کے شکر ہے مجھے اپنے حضرت والا کے قدموں میں جانے کے بعد سب سے زیادہ جو حضرت کی خدمت میں حاضری کا مجھے وہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ذکر کی توفیق دیتے تھے حضرت معمول بتاتے تھے زبد ازتیمار پیٹ کے جو پیٹ کا ان کو پورا کرتے تھے واللہ کے نام لیا جائے گا تو اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ ساتھ لگے گا دل پہ اثر سے ہونے لگتا تھا ہم سوچتے تھے وہ حضرت مولانا کی خدمت میں پہنچے تو ساری ہماری وہ جو ہے جھے جاتی تھی وہ پتہ لگ جاتا تھا کہ ہم سے زیادہ گیا گزرا کوئی دنیا میں نہیں ہے یہی شکل ہوتی تھی تو اب یہ چیزیں سوالہ داو ایسے کر رہے ہیں کہ اس میں جائے اور ہمارے ہاں اس طرح کی تھیلیں بڑی تشہور ہو جاتی ہیں اور جاتی ہیں اصل میں اس کی مسئلہ یہ تھا کہ وہ نصیمِ ہدایت کے جھوکے وہ وہاں سے پاکستان سے بھی چھپی تھی عزت کے مطوط مکتبے سے بھی چھج دیا عزت شکل اسلام صاحب اور عزت مفتی رفی صاحب کا جو وہ تھا اس سے بھی چھپی اور بھی کچھ لوگوں نے چھپی پھر الفاروق میں بھی کچھ ایک دو انٹرویوز چند انٹرویو آئے اور عزت وہ ارمغان کو پڑھتے تھے عزت مولانا صلیم اللہ خان صاحب عزت میں ہمارے پڑوسی کے رہنے والے تھے اصلا جی 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 جلال آباد میں ہمارے تھے وہ لہاری کے رہنے والے تھے جی جی لہاری قریب میں ہے قسمہ مہا کے رہنے والے تھے اور جلال آباد میں وہ محمد عریض تھے جی جی بعد میں وہ تشریف لے گئے تھے اس زمانے میں بھی وہ اس درس نظامی کے ساتھ عربی زمان سے بڑا زوق تھا ان کو ان کی کئی شاگر جو ان لوگوں سے بڑا ہمارے ساتھ دعوتی تحریک میں شامل بھی تھے تو وہ پڑھتے تھے تو حضرت مولانا کی کتابیں عربی حدف کی القراط الراشدہ مختارات منصورات قصص النبیین وغیرہ وہ نساب سے الگ پڑھائے کرتے تھے طلبہ کو عربی صوق پیدا کرنے کے دیے جی جی وہ بیٹ میں سفر بھی کیا ہے جلال آباد میری ان سے ملاقات بھی ہوئی اچارہ اصل میں ہمارے ایک پرانے بہت سے عزیز اور قارب تقسیم ملک کی وجہ سے تو خاندان بڑھ گئے اور ایسا ہی علمیہ ہے کہ اس پر جو کیا جائے کیا جائے کتنے رشتدار ادار کتنے رشتدار ادار تڑپتے رہے اور ہمیں یہ جو ہے ایک خاندان کے لوگوں میں ایسا بلکل ہو گیا اور یہ سردوں نے اتنا دوریہ پیدا کر دی بڑی تقلیم کی بات تھی تو ہمارے والی صاحب نور اللہ مرکتہ انہیں پرانے رشتداریوں کو کرنے کی وجہ سے دو تین بھانجے اور بھانجیوں کی دوبارہ رشادیاں کر دی وہاں پر تاکہ وہ رشتے باقی رہے ورنہ ختم ہو جائیں گے بالکل جو ہمارے بھانجے بھانجے بھی ہوتے ہیں اور بھانجی کے شوہر بھی ہوتے ہیں مسعود انجینئر ہیں بڑے انجینئر ہیں وہ جو میرے پاس فون آیا ہے کہ حضرت مالانہ صلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں اب تو وہ تو وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا مجھے نمبر دے دی ہے میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں ان سے بات کروں گا ضرور مرڑا ہوں ہمارے بزرگ گئے ہیں کابرین میں ہیں بہت خوشی ہو کہ مجھے میں دعا کی ماموں میں اپنے فون سے بات کرا دوں گا تو میرا آنا جانا بھی ہو جائے کرے گا میں نے کہا اچھا چلو اپنے فون سے بات کرا دیں ان کا فون آیا مسعود کا میرے پاس جی جی تو کہ حضرت بات کر رہی حضرت سے بات کر لی حضرت میں نے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں تو حضرت نے فرمایا دیکھئے اب بالکل کور میں پاؤنڈ لٹک رہے ہیں اب دو چیزیں ضروری ہیں ایک عقیدہ اور ایک عمل اخلاق تو جہاں تک عقیدہ ہے جن بزرگوں جن اکابرین سے ہم نے عقیدہ سیکھا ہے اس کا تو اجمنان ہے کہ الحمدللہ انہوں نے ہمیں صحیح عقیدہ سمجھا دیا ہے اس کا تو اجمنان ہے جہاں تک عمل اخلاق کا تعلق ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بالکل کورے ہیں یہ ہیں آپ حضرت مرہ علیمیان وراللہ مرقدہ سے آپ نے استفادہ کیا ہے اور آپ کی تحریریں وہ پڑھتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رضائل سے وہ کر دیا ہے اور آپ کے اندر وہ جو خلقی تواز ہو اور وہ چیزیں پیدا کر دی ہیں تو میں بھی ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس سے ہم حصہ مل جائے حضرت مولانا کے اس کے سلسلے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اب بیعت کر لیے تو میں تو بالکل کب کبھی چھٹ گئی میں نے اس کی تکلیف کے بات تھی بالکل میں نے کہا حضرت میں بیعت ہونا بھی نہیں جانتا میں تو بیعت کرنا تو بات کی بات ہے تو حضرت مولانا نے مجھے خصوصاً انتقال کے سال میں کئی کئی سال ایک سال میں جب میں جاتا تکلیف ہم نے تمہیں اجازت دیا دیکھو کوئی سلسلے میں بیعت کے لیے کہے تو منہ مت کرنا انشاءاللہ سلسلے کے برکاتے ظاہر ہوں تو میں حضرت کا حکم سمجھ کر یہ سمجھ کر حضرت نے اکرمت تبا فرمایا اپنے شیخ کی تبا میں ہم اس لیے بیعت کر لیتے ہیں کہ شاید اس دست کے رفتہ کا ہاتھ میرے لیے باعث سے نجات بن جائیں تو میں تم بھی اسی طرح بیعت کر لیا کرو تو میں تو بیعت کر لیتا ہوں شاید توبہ کرنے والے کے ساتھ توبہ جس طرح کپڑا ہے اس طرح میں بھی سلسلے میں تو یہی حضرت مولانا کے سلسلے میں توبہ کرواتا ہوں ہے تو بیعت کی میں نے حضرت مولانا سیدہ بلسانہ علیہ نظرین وراللہ مقدوں کے سلسلے میں بس اتنا یہی تک کراتا ہوں لوگ کہتے ہیں فلا کے ہاتھ پر تو میں اپنا نام بھی نحسط نہ رہے میرے نام کی میں دینے کا عادی درہ بجتا ہوں یہ ہوتا ہے تو وہ انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ اسی لیے بیعت کر لیجے آپ کا بھی کام بن جائے گا میرا بھی کام بن جائے گا میں دور کا سلسل توبہ پڑھ کر باوزو بیٹھا ہوں جی فرمائیے بسم اللہ الرحمن نایم تین دفعہ حضرت نے جب بسم اللہ الرحمن نایم کہا تو مجھ سے مجھے بڑا ہو لگی شروائی میں نے کہا چلو ایک اللہ والے توبہ کر رہا ہے تو ان کے ساتھ توبہ کر لوں میں نے توبہ کر رہا ہے کہ الفاظ کہلوا دیئے جو ہمارے ذات ہم سے کہلوا دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک درخواست ہو رہا ہے میں نے کہا جی حکم فرمائیے کہ آپ کوئی مجھے ایک وظیفہ کوئی تسبیح بتا دیجئے چاکہ مجھے اتبینان ہو جائے کہ آپ نے اپنے مجھے سلسلے میں شابہ کر دیا تو میں بکل کھڑا جی جی فرمائیے جی فرمائیے تو مجھ سے بولا میں نے کہا یہ کیا پھر میں نے جو ہے وہ ایک ایک ذہن میں آیا تو میں نے ایک بات بتا دی خود خوش ہوئے وہ کچھ بروقت اگر اللہ تعالیٰ نے بات ذہن میں ڈالی تو میں نے کہا آپ اس کو کر لیا کیجئے تو وہ حضرت کو ہوا پھر کچھ دن کے بعد ان کا میرے پاس ان کا آیا فون آیا کہ ابھی رمین جاتا تھا لیکن اب تو نہیں جاتا سنا ہے کہ آپ حج کے لیے تشریف لاتے ہیں وہاں پر اگر آپ کا اس سال ارادہ ہو تو میں بھی ارادہ کر دوں میں نے کہا میں حاضری تو ہوتی ہے وہاں پر رمین سے ساری دنیا میں اسلام آیا ہے تم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ حج کے سستماع سے فائدہ اٹھائیں اور پہنچائیں میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں ارادہ کرتا ہوں کیا ہوگا میں نے کہا میرا پرمنیٹ نمبر ہے میں نے پرمنیٹ نمبر کو بھیج دیا اور وہ پرمنیٹ آگئے تو وہاں اتفاق سے وہ حضرت ذرا پہلے تشریف لے گئے لیکن ہم جاتے تھے پانچ چھے زیلیت کو ساتھ کو شاید اس مرتبہ اور بھی لیٹ ہو گئے تو ساتھ کو ہم پہنچے تو ان کا فون آنا شروع ہوئے وہ مہیں سے جدہ سے ان کے ان کے دامات شاید ساتھ تھے مجھے یاد نہیں کون دامات تھے یا بتیج دامات تھے وہ حضرت کے ساتھ تھے ان کا فون آیا کہ تشریف لائے ہیں اور آپ سے ملنا کرنے میں نے کہا میں آ رہا ہوں حاضر ہوتا ہوں تو میں رابطہ کرتا ہوں پھر وہ خیر ہم لوگ آٹھ کو کہا تو ان کا مینہ میں اس میں تو مشکل ہوگا ہم بارہ تیرہ کے بعد وہ مکہ ٹاور میں تشریف لے آئیں گے تو وہیں ملاقات ہو جائے گی میں نے کہا کہ یہ تو میں حاضر ہو جاؤں کہ نہیں نہیں فرمایا کہ نہیں نہیں اس کے بعد ہی ہوگا پھر ان کا تیرہ ذلیت کو فون آیا انہی کا حضرت کا کہ وہ حاضرت تشریف یعنی حاضرت نے تو یہی فرمایا کہ حاضر حاضر ہوں گے میں حاضر ہو جاؤں گا نے 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 مجھے آنا ہو بھار بھار یہ فرما لے گی کہ مجھے آنا چاہیے میں ہی آن جہاں نے کہا نے جہاں نہیں میں ہی حاضر ہوں گا کہاں حضرت ہیں شد مندہ مات کی گئے تو انہوں نے کہا کہ کہ پھر آپ کھانا کھا لیجئے تو میرے لیے جواز کی شکل پیدا ہو جائے گی ہمارے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے بھرکت کے طور پر آپ کا تبرک کٹھ لیں گے تو میں میرے ہمارے نوازے ہیں مولی عمر ناسی مولانی شاہ صاحب جانتے ہیں وہاں پر مولانی شاہ میں شریک ہوئے ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہم میں ہیں اور وہ دونوں کے ہیں مکہ ڈاور تو میں نے نوکیا وہاں پر جو ہے گھنٹی بجائی کمرے کی تو وہ سام نکلے تو میں نے کہا حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب تشریف رکھتے ہیں کہ ہاں تشریف تو رکھتے ہیں لیکن آج مل نہیں پائیں گے میں نے کہا کیوں نہیں مل پائیں گے کہ ان کے شیخ آ رہا ہے اندوستان سے میں نے کہا کلیم صدیقی میں نے کہا میرے نام شیخ نہیں میں ہی کلیم کلیم صدیقی میرے نام ہے وہ ایک دم بالکل لڑ بڑا گئے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کی اس عمر کا ایک ایسا آدمی بالکل لگلو بنگو اس طرح کا ہوگا تو خیر وہ حضرت بھوراں باہر تشریف لے آئے دروازہ کھول کر ان کے سہارے سے پھر ہم لوگ گئے کھانا تو وہ کچھ علمات تھے جن میں حضرت کی بات ہوئی تھی دن میں تو انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا کھانے کے لیے انہوں نے کہا رات کے کھانے کے لیے تو انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا کہ میرے جو ہے وہ ہندوستان سے وہ تشریف لارہے ہیں تو مجھے ان کے پاس جانا ہے تو انہوں کا کون آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کلیم نام دیا تو لوگ حیرت کرنے لگے ہیں اندوستان کی لوگ بھی تھے وہ بڑا حیرت کرنے لگے انہوں میں سے ایک دو لوگ تھے جو وہ قضیحہ چلنا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی کتاب وغیرہ وہ اس سے حضرت مجھ سے فرمانے لگے کہ سنا ہے ایسے کوئی کتاب لکھی ہے تو آپ نے اس کا جب اس کو جواب کیوری دیا میں نے کہا وہ تو سب میری کتاب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اقرار کیا ہے اطراف کیا ہے بڑے تو اصلاح کی کوشش کرتے ہی ہیں نہیں پھر بھی دعوت کے کام کو نقصان ہوگا میں نے کہا کیا نقصان ہوگا ہم جیسے لوگوں سے حضرت مولانا نوراللہ مل قطعو کہ آپ کسی نے کتاب لکھی تھی جواب میں کچھ لکھ دیا تھا تو حضرت نے بہت ناپسند فرمایا ہمارا کام جواب دینا نہیں ہے پھر میں نے کہا اتنی دیر میں پھر بہت کئی دفعہ وہ کہنے لگے کہ نہیں آپ کچھ وضاعت ہو جاتی اس کی تو میں نے کہا اتنی دیر میں وضاعت ہوگی اتنی دیر میں کچھ لوگوں کو تکہ اور کلمہ پہنچ جائے گا اور پھر فرمایا مجھے یہاں روکنا چاہیے آپ کو جتنی دیر رہے میرے لئے سعادت کی بات ہے مگر آپ کے معمولات بھی ہوں گے اور اب دیر ہو گئی ہے پھر میں ہم لوگ آ گئے ہیں بیچ میں پھر ایک حضرت کو اگلے روزی جانا تھا پہلے سے آئے ہوئے تھے نا ہم لوگ بات میں آ کر بات میں جائے تھے تو حضرت جو ہے تشریف لے گئے تھے بس چند دن کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب اسے آپ لوگ بیعت ہونا کہہ دیں کیا بس وہ تو کیا چیز ہے